قوام متحدہ فوڈ اینڈ اگری کلچر ارگنائزیشن ایف او اے اور زرائی یونیورسٹی پشاور کے اشتراک سے عالمی یوم خوراک کے مناظبت سے ایک پروکار تقریب کا اعتمان کیا گیا جس میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہاں بخت مہمان خصوصی تھے اس موقع پر یونیورسٹی، ڈینز، چیئرمین، اساتیزہ، انتظامی افسران، طلبہ اور ایف او اے کے دیگر عدداران نے شرکت کی انٹرنیشنل کوڈینیٹر فوڈ اینڈ اگری کلچر ارگنائزیشن کیپی ولید مہدی صوبائی کوڈینیٹر ایف او اے پیشاور مجیب اور ایمان شرکا کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں عالمی یوم خوراک کے بارے میں آگاہ کیا کہ خوراک کے سلسلے میں بھوک اور آزائیت کلت کے خلاف جنگ اور سب کیلئے صحت مند حضا کو یقینی بنانے کیلئے اس دن کو بطور عالمی یوم خوراک منایا جاتا ہے اور ڈبلیو ایف پی کی طرف سے کی جانی کی والی کوشن سے شرکا کو آگاہ کیا مہمان خصوصی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر جہان بخت نے حضرین سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا کو فوڈ سیکورٹی کا سامنا ہے خوراک کی دستیابی پونچ استقام غزائیت اور خوراک کا انتخاب ایسے عوامل ہے جو ہماری صحت معاشی اور معاشرتی اور سیاسی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے انہوں نے فوڈ سیکورٹی کے چلنجوں پر غور میاری بیچ تیار کرنے سب کیلئے اچھے میار کی غزائیت سے متعلق خوراک کو یقینی بنانے متعلق سٹیک ہولڈر کو جدید ٹیکنالوجی استعمال کرنے پر توجہ دینے پر زور دیا انہوں نے کہا کہ پانی کی کمی کے چلنجوں سے نمٹنے کے ساتھ ساتھ موسمی تہیرات اور نظر ثانی شدہ بیچ کے عالمی چلنجوں سے نمٹنے کے لیے محقیقین کو آگے آنا چاہیے اس سے ہمیں عزائی تحفظ کے چلنجوں پر قابو پانے بھو کا خاتمہ اور سب کیلئے میاری خوراک کو یقینی بنانے میں مدد ملے گی انہوں نے کہا کہ یہ ہماری مشترکہ ذمہ داری ہے اور حکومت انیورسٹی اور ایف او اے بہتر مشتقبل کی ترجیحات پر کام کرنے کے لیے مل بیٹے انہوں نے وزیراعظم پاکستان عمران خان وزیراعلا خیبر پختون خان محمود خان اور صبائی وزیر ذرات خلائی اسٹاک کے پی کے محیب اللہ خان کا ذرات کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کرنے پر شکر ادا کیا جنہوں نے کسانوں کی فلائی کے لیے بہت زیادہ توجہ دی اور انہیں پیداوار میں اضافے کیلئے کافی سہولیت فرم کیے انہوں نے بھوک غزائی کلت اور خوراک زیا کے خاتمے کیلئے اقدامات پر بھی زور دیا اس موقع پر انہوں نے سیکرورٹی ذرات کیپی ڈاکٹر اسرار خان کا بھی شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہر موقع پر ان کی رینومائی اور حسلہ افضائی کی ہے اور اس پروگرام کو سکر